السلام علیکم ناظرین اکرام ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آل پرسلان سیزن ٹو اپیسوٹ ایٹی تری کے بارے میں بات کریں گے اس اپیسوٹ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے اوکے خاتون حجر وعصدہ کو گرفتہ کاکے واپس واسبرکان کے لئے کی طرف لے جا رہے تھے تاکہ وہ اینال صاحب کو بے گناہ ثابت کر سکے حجر وعصدہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے اوکے خاتون کہ وہ آپ سے اس کے لئے سوال نہیں کریں گے اوکے خاتون کہتی ہیں میری فکر نہ کرو استاد اپنی فکر کرو تم یا تم مجھے اپنی جان دے گئے یا سب کے سامنے ہر بات کا اعتراف کر لوگے جیسا ہی گوڑا گاڑی آگے کی طرف جا رہا تھا پیچھے سے الپرسلان صاحب ان کے سپائی پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ الپرسلان صاحب ان کے سپائی نہیں ہوتے بلکہ سلجوکی سپائی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ خارانلی کے سپائی بھی ہوتے ہیں وہ کافلے کو روک لیتے ہیں وہ حجر وعصدہ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں حجر وعصدہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں پھر اوکے خاتون بھی گوڑا گاڑی سے باہر نکلتی ہیں کاراخانلی کے سپائی اور سلجوکی سپائی اپنی تلوارے میان سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پہلے میری جان لینا پڑے گی اس کے بعد ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے سب ایک دوسرے کے ساتھ بہادری سے لڑ رہے تھے اوکے خاتون بھی بہادری کے ساتھ لڑ رہی تھی اور مسلسل کارانلی سپائیوں کو جہنم واصل کر رہی تھی اتنے میشنک کچھ سپائیوں پر تیر لگنے لگتے ہیں اوکے خاتون کیا دیکھتی ہے آل پرسلان صاحب سیفریہ اور دیگر سپائیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں انہیں دے کر اوکے خاتون خوش بھی ہو جاتی ہے اور حیران بھی ہو جاتی ہے کہ آخر کار ان کو کیسے بتا چلا اور یہ سب کہاں سے آگئے ہیں اس کے بعد آل پرسلان صاحب ان کے سپائی بھی اپنی تلواریں میان سے بہاں نکالتے ہیں اور کرکانلی سپائیوں سے لڑنے لگتے ہیں اور تمام کو جہنم واصل کر دیتے ہیں آل پرسلان صاحب حکم دیتے ہیں میں وہ اسپرکان کا سلجو کا امیر ہوں چاگری صاحب کا بیٹا مالک آل پرسلان میں یہاں لڑنے نہیں آیا میں یہاں استاد حجروں کو لینے آیا ہوں جس نے سیفریہ خاتون کو اپنے کٹ پتلی کے ذریعہ ماننے کی کوشش کی اس کے بعد سپائی گوڑا گاڑی سے حجروں استاد کو باہر نکالتے ہیں سیفریہ کہتی ہے ہم حجروں استاد کو لے جائیں گے میں نہیں چاہتی کہ کسی کو تکلیف پہنچے چونکہ سیفریہ خاتون بھی کرکانلی سے ہوتی ہے وہ اپنی تمام سپائیوں کو رکھ لیتی ہیں اور کہتی ہے لڑو نہ ہی سپائیوں یہ بھی تمہارے بائی ہے تم اپنے بائی کا خون نہ بہاؤ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو میری بات سنو اور اتات کرو سیفریہ خاتون اپنی تلوان میان سے باہر نکالتی ہیں اور کہتی ہیں اور اگر اپنی جانیں پیاری نہیں ہے تو بخارہ کے حکمران عرسلان عصف کی بیٹی ملک الپرسلان کی خاتون سیفریہ خاتون کی اتات نہ کرو اس پر کھانی کے سپائی اتات کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں حجر و استاد یہ دیکھ کر حیران تھے پھر الپرسلان صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے اوکے خاتون اس پر اوکے خاتون ہاں کا اشارہ کرتی ہے حجر و استاد کیا رہا تھا سلجوک کی ملک سیفریہ خاتون اور ملک الپرسلان تمہاری حمد کیسے ہوئی ان زمینوں پر قدم رکھنے کی تمہاری بخارہ کے سپائیوں کو دمکی دینے کی حمد کیسے ہوئی گویا یہ کافی نہیں تھا سیفریہ خاتون غصہ ہو جاتی ہے وہ حجر و استاد کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے انہوں نے تمہارے بنائے ہوئے ہتیار سے مجھے ماننے کی کوشش کی حجر و استاد میں سمجھتی تھی کہ تم ایک وفادار آدمی ہو تم ایسا کیسے کر سکتے ہو حجر و استاد کہتا ہے ہم آپ کے وفادار نہیں ہے سیفریہ ہم اپنے مقصد کے ساتھ وفادار ہے سیفریہ خاتون کہ آپ واقعی کوئی وضاحت مانگ رہی ہے اب آپ انہی میں سے ایک ہے حجر و استاد صاحب غصہ ہو جاتے ہیں وہ حجر و استاد کو پکڑے لگتے ہیں اور آگے کی طرف لے جاتے ہیں سپائی ان پر حملہ کرتے ہیں ان سب کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہیں اور اس طرح یہاں پر آج کے اپیسوڈ کا ہو جاتے اختیتام ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ نظرین اکرام اگر آپ کو رلو سسمان سیزن فور اور الپرسلان سیزن ٹو کے مزید اپیسوڈ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو لازمی اون کیجئے کیونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں ہم آپ کے سوال اور رائے کا جواب ضرور دیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ